فرش سیئے ارشتہ کامیابی جیسے کہاوت آپ نے ضرور سنی ہوگی ہم آپ کو اس کہاوت کا جیتا جاگتا ادھارن دکھانے جا رہے ہیں جی ہاں یہ کہانی ہے باوہ کے ڈھابے کی جن کے قسمت نے رات و رات ایسی پلٹی ماری کہ سڑک پر معمولی ڈھابا چلانے والے کانتا پرشاعت اب ایک ریسٹورینٹ کے مالک بن گئے ہیں قسمت ایسے بدلی کی ڈھابے پر کام کرنے والا بزرگ آج ریسٹورینٹ مالک بن گیا اپنے سکرین پر آجا دو تصویریں دیکھ رہے ہیں پہلی سڑک کے فٹ پات پر بنا معمولی سا دکھنے والا ڈھابا اور دوسری اور رنگ برنگی پینٹنگ چمچماتی لائٹ ٹیبل کرسی اور فرنیچر والے نئے نویلے ریسٹورینٹ کی جو جلد ہی سبھی کے لیے کھول جائے گا قسمت کا ایک خیل بڑا نرالہ ہوتا ہے جس کو کانتا پرشاعت بھی مان رہے ہیں جس شخص نے کبھی شوشل میڈیا کا نام تک نہیں سنا تھا اس انسان کو شوشل میڈیا نے اتنا فیمس کر دیا کہ وہ شخص سڑک کے ڈھابے سے چھلانگ لگا کر سیدھا اس ریسٹورینٹ کا مالک بن گیا قسمت کے اس نرالے کھیل سے کانتا پرشاعت کافی خوش ہے جنہوں نے کبھی اپنے سپنے میں نہیں سوچا تھا کہ ان کی زندگی میں ایسا موڑ آئے گا بابا کے اس نئے ڈھابے پر اب چائریز کھانے کا لفت اٹھایا جا سکتا ہے سب سے پہلے میں جنتہ کو ننوان دینے چاہتا ہوں کہ جنتہ جو ہمیں ہاتھ پہنچائی ہے کہ آج اب ملکی ہو جاسے یہ ریسٹورینٹ کھول رہے ہیں بابا کے ڈھابا کھول رہے ہیں کیا کیا چیزیں آپ یہاں پہ رکھیں گے خانے پینے کی چیزیں خانے پینے کیلئے انڈین چائنیز اپنے اپنے جیون میں اس طرح سے اتنا پیسہ یا پھر اتنا شہرت کبھی پہلے دیکھا تھا یا سوچا تھا نہیں کبھی دیکھا تھا نہیں کبھی سوچا تھا کہ آج ہمارے خطے سے ہوگا بابا کا ڈھابا نام سے پرسد کانتا پرساد کا یہ ریسٹورینٹ بھلے ہی ہو لیکن اس کا نام بابا کا ڈھابا ہی رکھا جائے گا حالانکہ بات ریسٹورینٹ کی ہے تو یہاں کام کرنے والے لوگ بھی پڑھے لکھے اور اچھا کھانا بنانے والے رکھے جائیں گے وہی بابا سٹاپ کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے بنا کھانا بھی لوگوں کو کھلائیں گے حالانکہ بابا نے کہا کہ وہ اپنی دھرم پتنی کو اب تھوڑا آرام دینا چاہتے ہیں سٹاپ سے رکھنا پڑے گا ہمارے بس سے کھلت ہوئے نہیں سٹاپ بھی رہے گا اور بیٹھنے کا بھی انتجام رہے گا یہاں بیٹھنے بھی انتجام رہے گا تو اس میں بابا جی ایسی ویسی بھی لگوا ہو گیا نہیں جی ایسی اسی نہیں مطلب بانکھاؤں کا دلگا یہ سب اچھا یہ بابا یہ جو ریسٹورینٹ ہے اس کا خیال آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ سوشل ویڈیا پہ کافے ہائلائٹ ہوئے تو آپ کو لگا کہ اس چیز کو بہر بھی بڑھانا چاہیے آگے جاکن کے نہیں جب لوگ کہانے لگے کہ بابا رنیا ڈھابا کھولوگے کیا کھولوگے تو ہمیں چھوٹے سلوائی کھولوگے دیکھ لیتے ہیں کسی مسجمال لیتے ہیں اب یہ کھولوگے ہیں اپنا کام سرکرم کرنے کے باگے پھل دینے والا تو اس ور ہے جیسے وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے بنا کے کھلاتے تھے وہ چیز بھی یہاں پہ کرو گے یہاں پہ ہاں یہ ہوگا یہ بھی ہوگا کیونکہ لوگ نا بابا کے ہاتھوں کا کھنانا اور جو دادی اممہ ہیں ان کے ہاتھوں کا کھانے کے لیے آتے ہیں یہ بھی رہے گا یہ سب بھی رکھو گیا موسیقی